بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وعلا آلہ وآسحاب اجمعین رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تحریک لبیک اسلام کی طرف سے آج بندانا چیز حضرت مفتی آزم بروچستان مفتی محمد حبیب احمد نقشبندی صاحب اور شیخ الحدیث محمد عبد الرازق صاحب اور ان کارکنان کی دعوت پر اس وقت کوئٹا ائرپورٹ پر موجود ہے ہماری جماعت ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کے لیے جد و جود کر رہی ہے ہم پاکستان کی خوشحالی کا راز صرف اور صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاظ کو سمجھتے ہیں ہم استحقام پاکستان کے لیے نظریہ پاکستان کے تحفظ کو نہایت ضروری سمجھتے ہیں بلوچستان کی سرزمین بڑی ذرخیز سرزمین ہے اور ہمارا پاکستان کی وفاقی حکومت سے اس وقت یہ مطالبہ ہے کہ بلوچستان کے باسیوں سے محرومی کا احساس جو ہے وہ ختم کیا جائے اور بلوچستان کے جو پسماندہ علاقے ہیں ترجیحی بنیادوں پر ان کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل کیے جائیں ہم سوادعظم ہیں پاکستان کی اکثریتی عبادی کے ہم ترجمان ہیں ہم اہل سنت و جماعت پاکستان بنانے وقت بھی برسر پیکار تھے بیس لاکھ شہیدوں کے خون سے پاکستان کے قیام کے لیے ہم نے کردار ادا کیا آج پاکستان کو بچانے کے لیے بھی اہل سنت و جماعت اللہ کے فضل سے میدان میں اتر چکے ہیں بلوچستان کی سرزمین پر تحریک لبیک اسلام کے پلیٹ فارم سے بلدیاتی انتخابات میں بھی برپور طریقے سے ہم حصہ لے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے قائدین سید بہادر شاہ جیلانی صاحب عمران عباسی صاحب دیگر سارے ازلا کے قائدین اس وقت جہاں موجود ہیں حضرت مفتی آزم پاکستان مفتی محمد حبیب محمد نقشبندی صاحب کی قیادت میں یہاں آخری حدود تک ہمارے کارکنان اس ملک کے استحقام کے لیے اور نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاظ کے لیے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ختم معصومیت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ہم اس ملک سے فرقہ وریعت کے خاتمے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق یہاں پر ایسا ضابط اخلاق وضع کیا جائے کہ جس کی وجہ سے اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو دو محبتیں ہیں ان کے درمیان جو یکجہتی ہے اس کو اجاگر کیا جائے ان محبتوں میں جو ٹکراؤ کا تصور پیش کرتے ہیں اصل میں وہ اس ملک کے اندر انتشار کے دھائی ہیں اور انتشار کا باعث بنتے ہیں ہم ان دونوں محبتوں کو آپس میں لازم و ملزوم سمجھتے ہیں اور ہر سینے کے اندر یہ محبتیں بیق وقت اکٹھی پائی جائیں تو پھر ہی یہ قرآن و سنت کے تقاضے پورے کرتی ہیں اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت جس طرح اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالی عنہم کی عزت و ناموس کے محافظ ہیں اور علمبردار ہیں ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عزت و ناموس اور ان کی عظمت کے حفاظت کے علمبردار ہیں ان دونوں محبتوں کا سبب ایک ہے اس بنیاد پر یہ دونوں محبتیں کہنے کو تو دو ہیں مگر حقیقت میں ایک ہیں ان دونوں کا محبتوں کا سبب ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سرکار کی ذات نے دونوں محبتوں کو یکجا کر دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا یہ تقاضہ ہے کہ آپ کے اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالی عنہم سے عشق کیا جا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق کا یہ تقاضہ ہے کہ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کی جا اس بنیاد پر ہم ان دونوں محبتوں کا پرچم لے کر پاکستان کے اندر پاکستان کے امن کی جنگ لڑ رہے ہیں چونکہ جب ان محبتوں میں ٹکرا ہوتا ہے تو پھر انتشار آتا ہے اور جب دونوں محبتوں کو یک جا بیان کیا جائے تو یہ امن کا فارمولہ ہے جس سے پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنل سطح پر بھی امن کی فضا قیم ہو سکتی ہے ہمارا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ مہنگائی کمر توڑ مہنگائی سے عوام بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں تو ترجیحی بنیادوں پر عوام کو ریلیف دیا جائے اور اشیاء خردنی جو ہیں ان کو سستا کیا جائے ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ عورت مارچ جیسے پروگرام جو ہیں وہ آئین پاکستان کے منافی ہیں وہ قرآن و سنت کے منافی ہیں ایسے پروگراموں کو بالکل بین کیا جائے اور پاکستان میں ایسے پروگراموں کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کی اخلاقی اور سیاسی مدد سے بڑھ کر عملی مدد کی جائے اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے بھی برپور کردار ادا کیا جائے ہماری جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک لبیک اسلام یہ موقف رکھتی ہے کہ بھارت میں جو ہجاب پر پبندی لگائی گئی وہ بھارت کے سیکولر ہونے کے دعوے پر ایک بہت بڑا تماشا ہے یہ دین میں مداخلت ہے یہ بہت بڑی دہشتگردی ہے لہٰذا وہاں ہجاب پر پبندی اٹھائی جائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بھارت نے ہجاب پر پبندی واپس نہ لی تو ہجاب سے ہی ایک وہاں پر انقلاب آئے گا اور انشاءاللہ ایک دوسرا پاکستان وہاں مارز وجود میں آئے گا ہم آج اس موقع پر میڈیا کے تمام احباب کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات پہنچے اور ہم جو اہل سنت و جماعت اس ملک کے محب ہیں اور اس کے نظریہ کے دائی ہیں ہماری آواز کو آگے پہنچانے کے لیے آپ حضرات نے ہمارے ساتھ تعاون کیا انتظامیہ نے تعاون کیا رب زلجلال ان سب کے تعاون کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور جتنے بھی اصحاب محبت یہاں پر موجود ہیں اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے میرے ساتھ ملکے اب نعروں کا جواب دیجئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسالہ تاجدار ختم نبوت زندہ بات تاجدار ختم معصومیت زندہ بات زندہ بات پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول الرحا اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان لبائک 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 یا رسول اللہ لفیک لفیک یا رسول اللہ